اس بیچ راستے جانچ ایجنسی نائیے پتھانکوٹ آتنکوادی حملے کی جانچ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس جانچ کے سلسلے میں گردازپور کے ایس پی سلوندر سنگھ سے نائیے کی پوچھتاچ جاری ہے اور مانا جا رہا ہے کہ نائیے کو جانچ کے دوران کچھ اہم سراغ ملے ہیں جانچ ایجنسیوں کو کچھ مہینے پہلے پنجاب کے ہی دینہ نگر پولیس تھانے پر حملے اور پتھانکوٹ حملے میں سمانتہ کے بھی سراغ ملے ہیں جانچ کے پتھانکوٹ میں ائر فورس بیس پر بیتے ہفتے ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد جانچ میں جھوٹی راشتری جانچ ایجنسی یعنی نائیے کو کچھ اہم سراغ ہاتھ لگے ہیں گریہ منترالے سے ملی جانکاری کے مطابق ایجنسی کو پتھانکوٹ حملے اور کچھ مہینے پہلے دینہ نگر کے پولیس تھانے پر حملے میں سمانتہ ملی ہے نائیے کو گروداسپور کے پور ویسپی سلویندر سنگھ کی گاڑی سے سندگد وائرلیس سیٹ بھی برامت ہوا ہے یہ وہی گاڑی ہے جس سے اپھرن کرنے کے بعد آتنگ کی ائر بیس تک پہنچے تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرلیس سیٹ چین نرمت ہے اس کے بعد نائیے کا سلویندر سنگھ پر شک اور گہرا ہو گیا ہے سلویندر سے آج چوتھے دن بھی نائیے نے دلی میں پوچھتاچ کی نائیے نے پنج پیر درگاہ کے کیر ٹیک اور سوم سے بھی گروبار کو پوچھتاچ کی پتھانکوٹ حملے سے پہلے ایسپی سلویندر اور ان کے دوست اسی درگاہ پر گئے تھے سلویندر نے دعویٰ کیا تھا کہ پنج پیر درگاہ سے لوٹتے وقت انہیں آتنگ کیوں نے اگوا کر لیا تھا اور ان کی کار چھین لی تھی سلویندر کے مطابق وہ ہمیشہ سے درگاہ میں جاتے رہے ہیں ادھر درگاہ کے کیر ٹیک اور سوم راج کا کہنا تھا کہ انہوں نے اکتیس دسمبر کو پہلی بار یہاں سلویندر کو دیکھا تھا انہی ویرودہ بھاسی بیانوں کے بعد ایسپی سلویندر سے کئی بار پوچھتاچ ہو چکی ہے اور اب اینائی نے درگاہ سنرکشک سے بھی پوچھتاچ کی اینائی نے سلویندر کے کک مدن گوپال اور ان کے جوہلر دوست سے بھی پوچھتاچ کی ہے جانچ ادھکاری ان سب کو ایک ساتھ بیٹھا کر بھی پوچھتاچ کرنے والے ہیں غور طلب ہے کہ پٹھان کوٹ ائر فورس سٹیشن پر دو جنوری کو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے ایسپی ان کے دوست کک اور درگاہ کے کیر ٹیکر کے بیانوں میں ویرودہ بھاس سامنے آیا تھا اس بیچ پاکستان میں بھی جانچاری ہے اور جانچ پر دونوں دیش کے اینائی سے سمپرک میں ہیں پٹھان کوٹ میں ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد اور چھبیس جنوری کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے دیش بھر میں ہائی ایلرٹ جاری کیا گیا ہے تمام راجے سرکاروں کو بھی خاص چوکسی براتنے کو کہا گیا ہے سیما پر بھی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے چھبیس جنوری کو رازدھانی کے راجپتھ پر ہونے والے کارکرم کے لیے اس بار سروچ ستر کی سرکشہ کی جا رہی ہے سدھا کرداز کے ساتھ نیوز نائی ڈیسک ٹی ڈی نیوز